موسیقی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ جی آج اشاءاللہ کا فرز دے ہے اور آج کبھی لوگ بہت زیادہ خاص ہونے والا کیونکہ آج میں اشاءاللہ کو فرز دے سکول بھیج رہی ہوں اور آج میں تری منٹس کی ایک حیبیٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے تو آج میں نے بڑے ہی پیار سے اشاءاللہ کو بڑے ہی پیار سے اٹھائیا اور بڑے پیار سے اشاءاللہ سہ رہی تھی اور جیسے میں نے اٹھایا اس کو ہینڈ مو واش کروا کہ اس کو جنیفارم کے ساتھ ریڈی کیا اور پھر میں تھوڑا ذرا ایکسائیٹمنٹ اور تھوڑا سا انزائیٹی بھی تھی کیونکہ یہ اس کا پہلا دن تھا سکول میں تو سب سے پہلے میں نے اس کو ناشتہ کروایا اور ناشتہ وہ بہت آرام آرام سے کرتی کیونکہ کل بھی سکول گئی تھی اور تھوڑا سا دیر سے آئی تھی تو مجھے لگا کہ کافی تھک گئی ہے اور ایک دن سکول جانے سے مجھے لگا کہ یہ ویک ہو گئی ہے تو الحمدللہ جی بہرحال ویسے تو بہت زیادہ خوش تھی تو جب اشاءاللہ تیار ہو گئی تو اسے سکول جانے کیلئے میں نے کہا جی بائے بائے تو بڑے پیار سے مجھے فلائنگ کس دیکھ گئی ہے اور جی چلی گئی ہے سکول جیسے اشاءاللہ سکول چلی گئی ہے تو میں اشاءاللہ کے ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا ناشتہ کر لیا تھا کیونکہ آج میرا بلکل بھی دل نہیں تھا اور اس کے بعد آجاتے ہیں ہم اپنے کام کی روٹین کی طرف جو ڈیلی ہوتی ہے اور وہ تین منٹس حیبٹس جو آپ کے ساتھ شیئر کریں وہ یہی ہے کہ صبح اٹھتے ہی میں سب سے پہلے اپنا بستر ٹھیک کر لیتی ہوں صرف تین منٹس کا کام ہے لیکن دن کی جو شروعات ہوتی ہے وہ اگر صفائی سے ہو جائے تو پورا دن بہت اچھا گزرت ہے اور میری ایک اور حیبٹ ہے کہ صبح ہو یا رات کو میں جو اپنا واش روم کا جو سنکھ ہوتا ہے وہ بھی ہمیشہ نیٹ اور وائپ کر کے ہی سوتی ہوں اس سے بھی آپ کا جو واش روم ہے وہ نیٹ اور کلین ہمیشہ فریش رہتا ہے اور میں ہمیشہ یہ کرتی ہوں کہ تین تین منٹس کا میں اپنے آپ کو چیلنج دیتی ہوں کہ جیسے میں نے ڈائننگ ٹیبل صاف کرنا ہے اس کو سمیٹنا ہے تو میں جلی سے تین منٹ لگاتی ہوں ٹائم مرسا ایک تو اس کے ساتھ آپ کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے اور ساتھ آپ کا گھر بھی ساتھ ساتھ نیٹ ہوتا رہتا ہے تو اور ایک اور ہیبٹ ہے ہر رات کو تین منٹ نکال کرنا آپ نے اپنے جتنے بھی مہلے کپڑے ہوتے ہیں جو ڈرٹی لانڈری ہوتی ہے اس کو آپ نے باسکٹ میں رکھ دینا ہے اس طرح آپ کا جو کپڑوں کا ڈھیر ہے وہ نہیں لگتا اور آپ ساتھ ساتھ اپنے کپڑے واش کرتے رہتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آپ نے واش کرنے ہے اور تین منٹ کے لیے کسی بھی ایک ایریا کی جلدی سے آپ ڈسٹنگ کریں گھر ہمیشہ آپ کا فریش رہے گا اور صاف دکھے گا اور روزانہ اپنے گھر کے نوبز جو ہیں دور نوبز جو ہیں ان کو بھی ہمیشہ صاف کریں تاکہ اگر وہ مہلے گندے ہو جاتے ہیں تو وہ اچھے نہیں لگتے ہیں اور جی پھر جیسے میں نے یہ سارے کام اپنے کرتی رہتی ہوں تین منٹ کے ٹارگر سے پھر آ جاتی ہیں باجی اور جب باجی آ جاتی ہیں میری ہیلپر آ جاتی ہیں تو وہ جب کام کر رہی ہوتی ہیں تو میں پھر آ جاتی ہوں اوپر کچن میں آج ہیس بینڈ لے جاتی ہے سبزی اور سبزی میں نے مگوا لی تھی فریش سبزی مگوا آتی ہوں آج کل بہت دلدی خراب ہونے والی ہو جاتی ہیں کہ جیسے سوفٹ ہو جاتی ہیں تو بلکل ہی وہ پھر پک جاتی ہیں تو میں ہم کو ویسٹ کر دیتی ہوں تو یہاں پہ جی میں بنا رہی ہوں گیا توری اور میں نے کچھ لیا گیا توری بنا لے دے کیونکہ یہ جلدی بن جائے گی کیونکہ آج میں نے کچھ اور بھی بنانا ہے میں نے بنانا ہے اشار کا فیورٹ چکن نیگٹس اس کو بہت زیادہ بسند ہے اور اشار ایک لنچ ڈیلی نہیں لے کر جاتی جیسے کوئی بھی چیز آپ ڈیلی ڈیلی ایک چیز دے رہے ہو وہ نہیں لے کر جاتی ہے تو میں نے وہ بھی بنانا ہے بہرحال جی سب سے پہلے میں یہاں پہ گیا توری بنا رہی ہوں یہ بہت ہی اچھی سبزی ہے اور صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہے اور جن لوگوں کو زیادہ تر بخار ہوتا رہتا ہے اگر وہ گیا توری کھائیں تو ان کا یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تالہ یہ بخار میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے گیا توری اور ایک اور چیز کہوں گے کہ جب بھی آپ سبزی کارتے ہیں تو ہمیشہ سبزی کو چھیل کے واش کر لیں واش کرنے کے بعد کٹ کر کے پھر آپ اس کو پکائیں تو یہاں پہ جی میرا یہ تھا کہ ابھی گیس آنے والی تھی اور میں نے پہلے سبزی کٹ کے رکھ دیا اور مسالہ جو تھا وہ میں نے بنا کے رکھ دیا کٹ کے رکھ دیا دودھ میں نے فری پین میں ڈال کے رکھ دیا کہ جیسے گیس آئے گی اور میں برنر آن کر دوں گی اور جب تک میں پاس ٹائم تھا تو میں نے کہا چلنجی میں یہاں پہ بنا لیتی چیکن نگرز بنا لیتی ہوں یہاں پہ میں نے آدھا کلو لے لیا چیکن اور اس کو چھوٹ چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا اور اب یہ میں لے کر رہی تھی ایک پاوڈر پیپری کا پاوڈر اس کو میں اوپن کر رہی تھی اور اس کی خشبو بہت اچھی تھی اور میں بھی اس کو رکھ رہی ہوں اور مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ آپ کا چوپر ہے پلیز آپ اس کے بارے میں بھی بتائیں ریویو اچھا دیں اگر گی ہوگا تو ہم لیں گے تو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں کہ سب سے پہلے میں اس کے اندر بڑھاؤں گی بریڈ کرمز یہ بہت ایزی ہوتے ہیں بہت سیمپل آپ ایسے ریڈی میٹ بھی لے سکتے بہتر میرے پاس اتنے ریڈی میٹ اتنے زیادہ نہیں تھے مجھے تھوڑ سے بنانے پڑھنے تھے تو پھر میں نے فریش دو بریڈز لے لیں اور میں نے اس کو کر لیا چوپ بلکل پاوڈر سا بس بن گیا تھا یہ اور میں نے اس کو پھر نیکٹس میں یوز کرنا اور اگر پوچھتے ہیں مجھ سے کہ اس کا ریویو دیں تو یہ مجھے تو بہت اچھا لگا استعمال میں بہت زبردست بہت ہی کمال کا تھا دو سے تین سیکنڈ میں یہ دیکھ لیں اتنا اچھا ہے اس نے بریڈ کرمز بنا دیا تو میں چاہتی ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بھی کوئی کیچن کی کوئی بھی اچھی مشین لیتے ہیں بے شک چھوٹی مشین لیں یا کوئی بڑی مشین لیتے ہیں تو آپ کو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے یہ نہیں ہوتا کہ میں نے جیسے چوپر لیا اور میں اس کے اندر بڑے بڑے وہ پیسیز ڈال کے اس کو چاپ کروں گی نہیں اس طرح آپ کے مشین کے اوپر بھی زور پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی جو مشین ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اس کا جلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں چھوٹ چھوٹے کیوبز کر کے پھر اس کو ڈالوں اور پھر میں نے جیسے چھوٹ چھوٹے کیوبز کر لیا تھے پھر میں نے اس کے اندر ڈالے تو اس کی مشین کو تھوٹا کم ٹائم لگا اور یہ جلدی سے ہو گئے اور میں نے تھوڑی کونٹیٹی میں ڈالے تھے ٹھیک ہے اور پہلے میں نے ہاف کر لیا ہاف کرنے کے بعد میں نے دوبارہ اس کو وہ مشین میں ڈالا اور پھر دوبارہ کر لیا الحمدللہ وہ بھی ہو گیا اور یہاں پہ جو میں نے بنایا تھے بریڈ کرمز دو بریڈ کے بنا لیا تھے ٹھیک ہے اب ہاف ٹی سپون میں نے ڈال دیا گارلک پاودر ہاف ٹی سپونم جنجر Pouder یہ بہت اچھا پاودر ہے تو آپ نے لازمی یہ دونوں them use کرنے اور ہاف ٹی سپونم اہت کیسے منزلی موٹی کٹیوی لال مرچیں ہاف ٹی سپونم ہی ڈال دوں گے میں ہے اس کے اندر یہ پیپٹی کا پاودر اور یہ میں نے بریڈ کرمز کے اندر ڈالا تھا اور اس کے بعد میں اس کو اچھے себе مکس کروں گی اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس کو یہ چکن کے اندر ڈال دوں گی یہ وائرل تھوڑی سی ریسپی تھی تو میں نے کہا میں بھی ٹرائی کرتی ہوں اس کا فیڈبیک میں آپ کو کل دوں گی کیونکہ ابھی جسٹ میں نے بنا کے اس کو فریز کی ہے ابھی میں نے فرائی نہیں کیے تو جیسے میں کلی شال کے لنچ بوکس میں ڈالوں گی نا اس کو فرائی کر کے پھر میں ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے ٹھیک ہے یہ بڑی وائرل ریسپی تھی تو میں نے کہا میں بھی ٹرائی کر لیتی ہوں تو بہرحال اگر کسی نے میری ریسپی دیکھنی ہے تو وہ میری چینل پہ ہے چکن نیگرز کی وہ بھی بہت کمال کی ہے اور اتنی ٹیسٹ فول ہے کہ آپ باہر کے جو چکن نیگرز ہوتے ہیں وہ بھول دیں گی تو میں نے کہا چلیں آج میں ایک ذرا ویسے نیو ریسپی ٹرائی کر لیتی ہوں اور یہاں پہ جی میں نے یہ کر لی تھی اور اگر کسی کے پاس انین پاوڈر ہے تو کانلی وہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اگر آپ کسی بھی چیز میں ڈالتے ہیں تو اس کا فلیور بہت اچھا انہینس ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو تھوڑا سیٹ کر لیا سیٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو رکھ دیا فریج میں اور جب تک میرے چکن نیگرز کا مکسچر بن گیا تھا تو الحمدللہ جی گیس آگی تھی اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی گیا توری اور یہ بہت سبزی جلدی جلدی بننے والی ہے اور میں نے اس لیے گیا توری بنائی تھی پہلی بات تو کہ آج میں تھوڑا سے بیمار تھی لگ رہا تھا جیسے م مجھے تھکاوٹ ہو گئی ہے تو میں نے اس لیے گیا توری مگوائی تھی کہ جلدی پک جائے گی تو میں نے اس کی اچھے سے بنائی کر کے اس کو رکھ دیا اور جب سے جب میں نے اس کو رکھا تھا تو پندرہ سے بیس منٹ چکن کو بھی ہو گئے تھے وہ تھوڑا سکت ہو گئی تھی ہارڈ ہو گئی تھی تو میں نے جلی سے جیس کے اوپر ہارڈ کے سارے سوری یہ جو کوکی کٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کوئی بھی شیف دے سکتے ہیں کیونکہ بچوں کو نہ ہمیشہ لنچ بک جب وہ اوپن کرتے ہیں ان کو پی چیس اچھی چیزیں چاہیے ہوتے ہیں جیسے ہارڈ میں میں نے فلاور میں سٹارز میں میں نے اس طرح بنایا تو آپ کے پاس بھی جو ان سے کٹر اویلیبل ہوں تو آپ وہ بنا لیں تو آپ اس کو بنا کے میں نے یہ سارے بنا کے پھر میں نے اس کو فریزر میں دوبارہ رکھ دیا تھا کیونکہ جب یہ تھوڑ سے اور فریز ہو جائیں گے اس کے بعد میں اس کے اوپر سارا اور جو میں نے کرنا ہوگا کام وہ میں کروں گی تو یہ ساتھ ساتھ میں سارے کام کرتی جاری تھی کیونکہ بہت زیادہ گرمی بھی تھی اور اگر کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ مکھیوں کا علاج کیسے ہوتا ہے تو قائلی مجھے بتائیں میں جو مرضی کرلو نا بہتر یہ مکھیاں نہیں ختم ہوتی ہیں اور سیکنڈ یہ کہ میں یہاں پہ سپریے نہیں کرتی کیونکہ یہ شیلف ہے اور یہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں تو میں کوئی بھی جو فلائے جو سپریے ہوتا ہے وہ میں جوز نہیں کرتی ہوں باقی ڈیٹول کے ساتھ میں پوچے وغیرہ لگواتی ہوں فرنائل کے بھی پوچے لگواتی ہوں اور بہت صفائی رکھنے کی کوشش کرتی ہ یہ مکھیاں تو لازمی آتی ہیں تو جی اس کے بعد جی میں نے جلدی جلدی سے یہاں پہ پیڑے بنائے پیڑے بنا کے کیونکہ بچوں کا آسکول سے آنے کا ٹائم ہو گیا تھا اور میں نے جلدی سے جی یہ میری سالن ہوگی ریڈی اور روٹی بھی اللہ کا شکرہ جی ریڈی ہوگی ریڈی ہوگی جو میں نے اس کو ریش آؤٹ کی اور میں نیچے لے گی یہاں پہ ڈائننگ پہ ڈائننگ پہ میں روٹی پانی سالن سب کچھ رکھ کر آگی دوبارہ واپس کیونکہ میرے پ پاس ابھی کام تھا اور پھر جب یہ تھوڑ سے ہارڈ ہو گئے تو میں نے اس کو میدے کے پر میں نے اس کو کوٹنگ کی اس کے بعد پھر میں نے انڈے کے اندر ڈپ کیا انڈے میں آپ نے تھوڑ سا پانی ڈال لینا ہے تھوڑ سا پتلا کر لینا ہے انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو بریڈ کرمز میں اس کو تھوڑ سا اس کو فولڈ کر لینا ہے فولڈ کرنے کے بعد جی آپ نے اس کو ایک ڈش میں رکھے آپ نے اس کو فریز کر لینا ہے تو یہ ہوگی جی آپ کے چکن نیگرز بہت ہی کمال کی ج ریسپی اور یہ تھا جی میرے آج کا ویلوگ امید کرتی ہوں آج آپ کو میری ریسپی اور ٹاپک پسند آیا ہوگا کیونکہ آج میرے طبیعت بھی بڑی خراب تھی میرے بخار بھی تھا اور پھر بھی میں نے آپ لوگ کے لیے اپنا ویلوگ شوٹ کیا ٹھیک ہے اوکے جی اللہ حافظ اب کل ملتے ہیں اپنے نیو ویلوگ میں بائی بائی